کراچی شہر میں بے شمار ایسی جگہیں ہیں جو اپنے اندر تاریخ کا بڑا حصہ سمیٹے ہوئے ہیں کبھی کوئی امارت کبھی کوئی شہرہ کبھی کوئی باغ اور کبھی چیزیں ہم پر ماضی کے در کھول دیتی ہیں ایسی ہی ایک یادکار کراچی کے گنجان علاقے میں موجود ہے یہ علاقہ گرد و پیش میں موجود منظر کی وجہ سے آپ کو ماضی کی جھلک دکھاتا ہے جی ہاں محمد علی جنا روڈ پر موجود میر ویتھر کلاک ٹاور ایک نیو گوٹھک کلاک ٹاور ہے جو کراچی میں وکٹورین دور یعنی انیسویں صدی میں بنایا گیا تھا میر ویتھر کلاک ٹاور کومنسپل انجینئر جیمس ٹرچن نے ڈیزائن کیا تھا یہ ٹاور چوالیس فٹ مربع کی بنیاد پر کھڑا ہے اور اس کی بلندی ایک سو دو فٹ ہے اسے سر فیلیم ایل میر ویتھر کی یادگار کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا اس کا سنگے بنیاد بمبئی کے گورنر سر جیمس فرگوسن نے 1884 میں رکھا تھا اسے 1892 میں سندھ کے کمیشنر سر ایوان جیمس نے بقاعدہ طور پر عوام کے لیے کھولا تھا ٹاور کو بف رنگ یعنی ہلکے خاکی رنگ کے گزڈ سٹون سے بنایا گیا ہے یہ ٹاور تعمیر میں ایلینور کراوس کی طرز پر بنایا گیا تھا ایلینور کراوس بارہ یادگاروں کا ایک سلسلہ تھا جو انگلینڈ میں کنگ ایڈورڈ اول 1291 اور 1224 کے درمیان اپنی بیوی ایلینور آف کاسٹل کی یاد میں تعمیر کیا تھا اصل ایلینور کراوس میں سے تین اب بھی انگلینڈ میں موجود ہیں جبکہ اسی طرز کے متاثر کن کلاک ٹاور پورے پاکستان میں بھی بنایا جاتے ہیں